ہماری ہائیلی کولیفائیڈ آدمی ڈیڑھ دو لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں اچھا امامی پندرہ ہزار بیس ہزار سوپر کی سیلری نہیں یہ فرق ہم نے کیا ہے مسلم سوسائٹی کے اندر مسلم انفلنشل پیپل نے اپنے اندر یہ فرق خود ہی اسٹیبلش کیا ہے اگر کہیں کہ جناب امام سب بہت اچھے ہیں پیرات بہت اچھی ہے امامات بہت اچھی ہے بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں آپ ان کی سیلری ڈیڑھ لاکھ روپے کرے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے امام کی سیلری کہاں سے ڈیڑھ لاکھ روپے بھائی آپ کو دھائی سے تین لاکھ کے نیچے میں چارٹ اکاؤنٹ نہیں ملتا اگر آپ کو ایم بی اے چاہے تو دھائی سے تین لاکھ روپے مانگتا ہے زیادہ تجربے کا پروفیشنل دنڈو تو پانچ لاکھ روپے مانگتا ہے مارکیٹنگ کے آدمی دھنڈو تو اتنے لاکھ روپے مانگتا ہے مرچنڈیزر دھنڈو تو دھو دھائی تین لاکھ روپے مانگتا ہے ماسٹر کو دھنڈو جو کلر آپ کے ڈائنگ کر کے دیتا ہے تو وہ ڈائی تین چار لاکھ روپے وہ لے لیتا ہے یہ سارے تین تین چار چار پانچ لاکھ روپے لے سکتے ہیں امام صاحب امام صاحب پندرہ آزار روپے امام لیسے لے رہی ہے کبھی امام صاحب کو موٹر سیکل نہیں ہے امام صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے امام صاحب کے اپنی کار نہیں ہے یہ فر جو سوسائٹی میں ہے یہ ہم نے کیا ہے یار آپ اب خود بتائیں عام لیبر کی تنکہ اگر پندرہ آزار روپے عام آدمی کے تکہ پندرہ آزار روپے امام کو سیلیری پانچ ہزار روپے چھی ہزار روپے سات ہزار روپے اچھی سیلیری دس ہزار روپے آپ کے میرے موبائل کے بیل پانچہ ہزار روپے کے بن جاتے ہیں بیس پچی ہزار روپے کے تو ہم ہوتلنگ کر لیتے ہیں پندرہ بیس ہزار روپے کے تو ہم پیٹرول جلا دیتے ہیں پیارے میٹھے سلام بھائی جو جیس سوسائیٹی کے در ہمارے امام کی تنکہ دس ہزار سے اوپر نہ ہو مسجد کے امام کی تنکہ اچھا امام جو قیرات اچھی کرتا ہے نماز صحیح پڑھاتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے ہم کو بیان بھی کرتے ہیں ہم کو اسلام و دین سمجھاتے ہیں پیچھے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ہمارے میت ہو جاتے ہیں رمض جنادہ پڑھاتے ہیں اس سال سواب کے لئے تیجہ کرتے ہیں چالیس وقت کرتے ہیں ہمارے بچہ پیدا ہو تو آزان دیتے ہیں باپ مر جائے تو جنادہ پڑھاتے ہیں آپ میں سے بعض وہ ہوتے ہوں گے جن کے تحت کئی کی مساجد ہوتی ہوں گی اگر آپ چاہیں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اب ہم ڈبا گھوماتے ہیں مسجد کے اندر ڈبا گھوماتے ہیں ڈبے کے اندر نورمال سکھوں کی آواز آگئے ٹاک 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 بچارہ پچاس کی رو نکالے گا تو چار دس کی نکال لے گا وہ بھی جیو سے نکالے گا تو دیکھے گا پرانی نوٹ کو ان سے آجائے یہ پرانی ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو چندے میں دینا ہے اللہ کی راہ میں پرانی نوٹ اور بچے کو عیدی میں دینی ہے نئی نوٹ کسی سیڈ کو توفے میں لفاوہ دینا ہے نئی نوٹ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانی نوٹ پان لگا ہوا ہے کتھا لگا ہوا ہے چونہ لگا ہوا ہے لائنے لگی ہوئی ہیں یہ دے دو مسجد میں اللہ والوں کو یہ چلا لیں گے مینٹیلیٹی بیان کر رہا ہوں پر احمد دیار امام صاحب سے وہ فائدہ نہیں ہو رہے امام صاحب سے فائدہ کہاں سے ہوگا امام صاحب بیچارہ اپنے گھر چلانے میں مصروف ہے یہ سوسائٹی میں یہ فرق ہم نے پیدا کیا ہے میں اپنی ذات کے لئے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا میں آپ کے دین کے لئے آپ کے مذہب کے لئے آپ کے اسلام کے لئے اور آپ کے اور میرے علاقے کی مسجد میں اس کے امام کے لئے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ یقین مانے ہمارے علاقے کی سب سے بری سیلیبریٹی ہمارے مسجد کا امام ہے بائیس گریٹ کا افسر بھی ہے اسی کے پیچے نماز پرتا ہے فائننشلی جو ان کی جو بدحالی ہے نا میں اس کو دور کرنے کی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس طبقے کو خوشحال کریں گے یہ طبقہ انشاءاللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کئی کا کئی لے کے چلا جائے گا